الیکشن کمیشن میں عمران خان کے خلاف نہ اہلی کیس کی سمات ہوئی ہے وکیل عمران خان نے دلائل دیتے ہوئے پہلے فیصلہ کر لیا جائے کہ یہ پیٹیشن قابل سمات ہے بھی یا نہیں الیکشن کمیشن نے عمران خان کے اعتراضات پر دلائل کے لیے سمات بارہ جولائی تک ملتوی کر دی ہے آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن نے عمران خان کے خلاف نہ اہلی کیس کی سمات ہوئی ہے وکیل عمران خان نے دلائل دیتے ہوئے کہا ہے کہ پہلے فیصلہ کر لیا جائے کہ یہ پٹیشن قابل سمات ہے بھی یا نہیں الیکشن کمیشن نے عمران خان کے اترازات پر دلائل کیلئے سمات بارہ جولائی تک ملتوی کر دی ہے اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں الیکشن کمیشن سے الیکشن کمیشن میں عمران خان کے خلاف نہ اہلی کیس کی سمات ہوئی ہے عمران خان کے وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ پہلے یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ یہ پٹیشن قابل سمات ہے بھی یا نہیں الیکشن کمیشن نے عمران خان کے اعتراضات پر دلائل دیتے ہوئے دلائل کے لیے سمات بارہ جولائی تک ملتوی کر دی ہے تازہ قبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں الیکشن کمیشن میں عمران خان کے خلاف ناہلی کیس کی سمات ہوئی ہے عمران خان کے وکیل نے اپنے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ پہلے یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ یہ پریشن قابل سماعت ہے بھی یا نہیں الیکشن کمیشن نے عمران خان کے اعتراضات پر دلائل کیلئے سماعت 12 جولائی تک ملتوی کر دی ہے زشان بھٹی سے جانتے ہیں زشان 12 جولائی کو اب سماعت ہوگی کیا آپ بیٹھنے آپ کے بعد زشان سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن نے سماعت 12 جولائی تک ملتوی کر دی ہے عمران خان کے خلاف ناہلی کیس کی سماعت اور وکیل عمران خان جو ہیں ان کے وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا ہے کہ پہلے تیہ کر لیا جائے کہ یہ پریشن قابل استعمال ہے بھی یا نہیں